علیکم ویلکم تو آن لائن کلاس بچے دیکھیں بچے چپٹر نمبر فائیو وارک انڈ انرجی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کے ایکسرسائز اور کنسیپچول کوسشن ایکسرسائز کے بھی ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں آج جو چیز ہم نے کرنی ہے بچے آج ہم کچھ ایکسٹر کنسیپچول کوسشن اس کے اندر ڈسکس کریں گے جو موسٹلی اگزیم کے اندر آ بھی چکے ہیں بورڈ اگزیم کے اندر ہم کچھ ان کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں رینڈم آئیڈیا ہو جائے آل دو ہم نے جب ہر ٹاپک کی ہے تو اس ٹاپک کے اندر اس کو ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کون سا کوسشن کس طرح بان سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کوسشن ہیں جو بہت بار بورڈ میں ریپیٹ ہو چکے ہیں آج ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے وجہ لیٹس پوز مرپا سے ایک کوسشن موجود ہے وہ کہتا ہے کہ وین این ایرو اس شارٹ فرم ایٹس بو آپ نے دیکھو گا کہ یہ چیز جیسے ہمارے پاس موجود ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس بو ہے اس سے جیسی ایرو نکلتا ہے اگر ایرو آگے دھگر آپ دیکھیں تو موو کر کے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ موشن میں کیا ہوتی ہے اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہوتی ہے کہتا ہے یہ کائنیٹک انرجی اس ایرو کو ملی کہاں سے یہ چیز بتائیں اب ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہم اس کو اریجنل پوزیشن بو کی یہ ہوتی ہے دائیگرام سے پہلے کچھ سمجھ لیتے ہیں جیسے ہی آپ اس شرین کی مدد سے اس بو کو سٹریچ کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے سٹریچ ہوئے ایک قسم کی اس کے اندر کون سی آئی ہے الاسٹک پوٹینشل انرجی آئی ہے اب جیسے ہی آپ اسے ریلیز کرتے ہیں تو وہ اپنی اریجنل پوزیشن پر واپس آتا ہے اور وہ ساری الاسٹک پوٹینشل انرجی کیس میں چلی جاتی ہے کائنیٹک انرجی میں کنوارڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایکچولی اس ایرو کی جو کائنیٹک انرجی کا سورس تھا وہ کون سے تھی آپ کے پاس وہ ہمارے پاس تھی الاسٹک پوٹینشل انرجی تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم بو کو سٹریچ کرتے ہیں تو اس کے اندر الاسٹک پوٹینشل انرجی سٹور ہوتی ہے اور وہ ہی پوٹینشل انرجی جیسی ہم ریلیس کرتے ہیں تو کنورٹ ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی کے آگے پڑھتے ہیں دوسرا قویسٹن یہ موسٹلی بار بچے آ چکے ہے پیپر کے اندر وہ کہتا ہے کہ یاد ہو آپ سے پوچھے گا ریلیشن بیٹوین مومنٹم اینڈ کائنیٹک انرجی اب ایک چیز یاد رکھئے گا بچے کائنیٹک انرجی آپ نے اس چپٹر میں دیکھی ہے اور جو مومنٹم ہے ساری مومنٹم آپ نے چپٹر 3 کے اندر پڑا ہوئے مومنٹم کس کی ایکول ہوتا ہے پی ایکول ٹو ایم وی کے کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ریلیشن یہ پوچھن آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ پروف کریں کہ کائنیٹک انرجی کس کی ایکول ہوتی ہے پی سکیر اوور ٹو ایم یعنی مومنٹم کا سکیر اوور ٹو ایم اس چیز کو پروف کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کائنیٹک انرجی کا فارمولہ کنسیڈر کرتے ہیں اور کائنیٹک انرجی کا فارمولہ آپ کے پاس کیا ہے ہاف ایم بی سکیئر اب کسی طرح مجھے ایم بی لے کے آنا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ویلاسٹی کا سکیئر ہے تو کسی طرح مجھے ویلاسٹی کو علیدہ کرنے کے لیے ساتھ ایم بی چاہیے تو میت سے میں کیا کر دیتا ہوں اس ایکوینشن کو ملٹیپلائے بھی کر دیتا ہوں اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں میت کا میں رول پتہ ہے کہ اگر سیم چیز سے ملٹیپلائے بھی کریں اور ڈیوائیڈ بھی کریں تو کوئی فارق نہیں پڑتا اب اگر میں نے میس سے ملٹیپلائے کیا تو یہ ایم اور یہ ایم کیا ہو جائیں گے ایم سکیئر وی سکیئر موجود ہے یہ 2 اور ایم کیا ہو گئے نیچے 2 ایم ہو گئے اس ایم وی کو دونوں کی اوپر سکیئر ہے تو میں کیا لکھ سکتا ہوں ایم وی ہول کا سکیئر اوور 2 ایم اب اس ایم وی ہمیں پتہ ہے کہ مومنٹم کی اقل ہوتا ہے تو اس ایم وی کی جگہ اگر میں پی پٹ کروں تو یہاں پہ کیا آگئی مومنٹم کا سکیئر اوور 2 ایم اور یہی چیز ہم نے کیا کرنی تھی پروپ کریں نیکس چلتے ہیں انتہائی ایمپورٹنٹ شارٹ کسٹن ہے بچے اور اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آلریڈی کچھ کسٹن ڈسکس کی ہوئے ہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے دیکھیں پینڈولم بچے پڑھنا ہم نے آگیا ہے لیکن آپ کو آئیڈیا ہے کہ اگر ایک سٹرینگ کے ساتھ آپ کوئی بھی ہیوی میس کو اٹیچ کر دیں تو یہ چیز کیا ریسپونڈ کرتی ہے اور اگر آپ اس کو مین پوزیشن سے ہٹا کے ایک سٹرین پہ لے کے جائیں تو یہ کیا کرنے لگ جاتی ہے اس طرح ٹو اینڈ فرو موشن سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اس کیس میں دیکھیں جب بال بچے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو لازمی بات ہے اس کے اندر ٹینشن ہوگی جو ہمارے پاس سٹرینگ ہے سٹرینگ کے اندر ایک ٹینشن ہوگی اور ٹینشن ایک فورس ہے کہتا ہے کیا یہ جو ٹینشن ہے کیا یہ ٹینشن کوئی ورک پرفارم کرا رہی ہے یا نہیں کرا رہی ہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے بچے وہی آپ اپنا کنسرپٹ یوز کریں کہ اگر ایک فورس اوبجیکت کو فورس کی ڈیریکشن میں ڈسپلیے کرا رہی ہے تو وہ ورک ہو رہا ہے ادروائز نہیں ہو رہا اب ایک چیز اگر آپ دیکھیں تو اس پوزیشن سے اگر اس بال یہاں پہ آ چکی ہے اس سٹرینگ کے اس سٹرینگ میں ٹینشن او ورڈ ہے کیا بال او ورڈ جا رہی ہے اس کا مطلب ہے فورس کی ڈیریکشن میں تو نہیں جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی ورک پرفارم نہیں ہو رہا لیکن اس کو ماتمیٹیکلی پروو کرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں ٹینشن او ورڈ ہے اور ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کچھ اس ڈیریکشن میں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اینگل کون سا بان رہا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے درمیان ہمیں پتا ہے کہ ورک کس کی ایکوال ہوتا ہے فورس اور ڈسپلیسمنٹ کے ڈاٹ پروڈک کی ایکوال ڈاٹ پروڈک جب بھی ہٹتا ہے تو ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہے کاؤز آف تھیٹا اینگل ہمارے پاس پھر کون سا موجود ہے نائنٹی اور کاؤز نائنٹی کیا ہو جاتا ہے زیرو تو ورک ہمارے پاس پھر کیا آ گیا زیرو اس کا مطلب ہے اگر سیمپل پیڈولم کی سیچویشن کے اندر ایک وال ہے یا کوئی بھی ہیوی میس ہے وہ اس طرح موف کر رہی ہے اسی لیٹ کر رہی ہے تو جو دھاگی کے اندر ٹینشن ہے وہ اس وقت کوئی بھی ورک پرفارم نہیں قرار ہے اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بھی بچے ایک قسم کی سرکولر موشن ہے نہیں لیکن آل موسٹ اگر آپ دیکھیں جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر مون ریوالو کار رہا ہے تو اس وقت بھی کوئی ورک نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں پہ اینگل کون سا بن رہا تھا نائنٹی کا بن رہا تھا نیکس اگر آپ دیکھیں پسچن ہے وجہ وہ کہتا ہے ورکٹ ری انٹرز انٹو ایٹمسفیر جیسی رکٹ ایٹمسفیر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی جو نوز کون ہوتی ہے وہ ہارٹ ہو جاتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہارٹ گرم ہوئی ہے گرم کیا ہے ہیٹ انرجی ہے وہ کہتا ہے یہ بتائیں کہ ہیٹ انرجی آ کیسے گئی ہے کیونکہ ہم ہی یہ پتا ہے کہ انرجی نہ تو ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں نہ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں انرجی کسی نہ کسی فارم میں ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ ہو سکتی ہے کبھی بھی وہ ختم نہیں ہو سکتی یا پروڈیوس نہیں کی جا سکتی تو کہتا ہے یہ جو ہیٹ انرجی آئی ہے یہ آئی کہاں سے اب یہاں بھی یاد رکھیں گے بچہ ہیٹ کا تعلق ہمیشہ فرکشن سے یہاں بھی دیکھیں جیسی راکٹ اٹمسفیر میں انٹر ہوا ہے تو اسے ورک کرنا پڑا ہے کس کے؟ کیونکہ اٹمسفیر کے اندر ائر پارٹیکل بھی موجود ہیں ڈسٹ پارٹیکل بھی موجود ہیں جیسے ہی یہ راکٹ کو ائر اور ڈسٹ پارٹیکل کے اگینسٹ ورک کرنا پڑے گا ایک فورس آف فرکشن کیونکہ پروائیڈ کریں گے ڈسٹ اور ائر پارٹیکل راکٹ کے اگینسٹ کیا کریں گے ایک ہمارے پاس فرکشن پروڈیوز کریں گے اس فرکشن کے اگینسٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ورک کرنا پڑے گا وہ جو ورک کرنا پڑے گا وہ ساری کی ساری ہمارے پاس کیا ہوگی ہیٹ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے راکٹ کی کچھ نہ کچھ کائنیٹک انرجی لاؤس ہوگی اس فرکشن کے اگینسٹ ورک کرنے میں اور اس فرکشن کے اگینسٹ ورک کرنے میں جو کائنیٹک انرجی لوز ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کدھر چلی گئی ہے ہیٹ انرجی کے اندر چلی گئی نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک نمیریکل پرابلم موجود ہے اس نے کہا کلکولیٹ دو وارڈن سمپل سا کوسچن ہے وارک ہم نے کلکولیٹ کرنے لیکن امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ چیز ہے ان کلو جولز یہ چیز یاد رکھئے گا آخر میں ہم دیکھیں گے اس کو ان لفٹنگ ایک میس اف ٹین کلو گرام ایک میس ہے ٹین کلو گرام کا وہ لکھتے جائیں میں نے آپ کو آلریڈی بچے سمجھایا تھا جب بھی نمیریکل سالف کرنے جو جو چیز گیون ہے اس کو لکھتے جائیں تھرو او ورٹیکل ہائٹ اف ٹین میٹر ہائٹ تک کتنی تک لے کے جانا ہے ٹین میٹر تک کہتے ہیں اس کیس میں وارک کلکولیٹ کر سمپل سی بات ہے اگر آپ آب ورڈ جا رہے ہیں تو گریوٹیشنل فورس انوالو ہے اور گریوٹیشنل فورس کے کیس میں وارک ہمیشہ کس کی ایکوال ہوتا ہے ایم جی ایچ کی ایکوال ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو میس آپ کو پتہ ہے ٹین جی کی ویلیو نائن پوائنٹ ایٹ وان ہائٹ پتہ ہے ٹین ملٹیپلائے کریں تو آنسر کیا گیا نائن ایٹ ایوان جاؤز اب یاد رکھیں گا کیونکہ وارک ایسا ہی یونٹ ہے جاؤز یہاں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیشہ ایسا یونٹ کے اندر ہی ہم نے کلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں لیکن اس نے اب کوسچن میں کہہ دیا تھا کہ اس کو کلو جاؤز میں کنوائٹ کر اگر مجھے جاؤل کے ساتھ کلو چاہیے تو اس کا مطلب ہے تھاؤزنڈ سے میں ملٹیپلائے بھی کر دوں گا اور ڈیوائیڈ بھی کر دوں گا کیونکہ کلو کس کی ایکوال ہوتا ہے تھاؤزنڈ تو جو ملٹیپلائے کیا وہ یہ کلو آگیا اور تھاؤزنڈ سے ڈیوائیڈ کروں گا تو 0.981 کلو جاؤل یہ ہمارے پاس کیا آگیا آنسر آگیا وارک کا کلو جاؤل کے اندر آسان سا ایک بچے کوسچن تھا صرف اس کے اندر کیا چیز تھی کہ آخر میں کنورجن آپ نے لازمی کرنی ہے نیچسٹ کوسچن چلتے ہیں وجہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے وجہ اور اس کو آپ نے دو ویز سے دیکھنا ہے لیکس پہلے اس کوسچن کو دیکھتے ہیں کتے ڈاز اہیڈروجن فیلڈ بیلون اکثر آپ نے دیکھو کہ وہ جو ہم بیلونز ہوتے ہیں ان کے اندر ہوا بڑھتے ہیں اور وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا وہ پوٹینشل نرجی پوسیس کرتے ہیں اب ایک چیز بتائیں پوٹینشل نرجی اس سے جب بھی یہ پویسچن آتا ہے بچوں کا پہلا مائنڈ کدھر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ yes اہیڈروجن فیلڈ بیلون پوسیس گریوٹیشنل پوٹینشل نرجی یہ والی بات بچے کیوں کرتے ہیں دیکھیں ہیڈروجن گیس ہمیں پتا ہے کہ ایک لائٹر گیس ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ہم ہیڈروجن فیل کرتے ہیں بیلون کے اندر تو وہ بیلون کیا کرتا ہے اڑنا شروع کر دیتا ہے کیوں اڑنا شروع کرتا ہے کیونکہ بیلون کا ویٹ کام ہے لیکن اپ تھرسٹ فورس اس کے اوپر زیادہ ہے کیوں کیونکہ وہ لائٹر گیس اس کے اندر فیلڈ ہے جس کی وجہ سے ایک نیٹ فورس اپورڈ اگزرٹ ہوتی ہے یعنی اگر یہ ہمارے پاس ایک بیلون موجود ہے تو اس کا ویٹ کدھر ہے ڈاؤن ورڈ ہے لیکن ایک اپ تھرسٹ فورس اس کے اوپر لگ رہی ہے اپورڈ اوورال نیٹ فورس یعنی اپ تھرسٹ فورس زیادہ ہے تو لازمی بات ہے بیلون اپورڈ موو کرے گا اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اپورڈ موو کرتی ہے تو وہ گریویٹیشنل پوٹنشل نرجی گین کر رہی ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے پیلون اوپر جا رہا ہے تو اس کی پوٹنشل نرجی میں کیا آ رہا ہے انکریز آ رہا ہے اگر پوٹنشل نرجی میں انکریز آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پوٹنشل نرجی موجود ہے that is گریویٹیشنل پوٹنشل نرجی اب موسلی بچے اس کا انسپ اسی ویب میں ہی کر دیں لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور سمجھے تو اس کے اندر ایک اور پوٹینشل نرجی بھی موجود ہے and that is elastic پوٹینشل نرجی وہ کیسے اگر آپ دیکھیں تو بیلون کے اندر جیسی ہم ہوا فل کراتے ہیں تو جو گیس کے پارٹیکلز ہیں وہ گیس کے پارٹیکلز کیا کریں گے اگر جیسی فل کراتے ہیں تو گیس کے پارٹیکل بیلون کی والز کی اوپر کیا لگاتے ہیں فورس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ stretch ہوتا ہے اب stretch کیا ہے elastic potential energy تو اس کا مطلب ہے جب بیلون کے اندر گیس فلڈ ہے بچے تو اس وقت اس کے اندر ایک elastic potential energy بھی store ہے تو دو طرح کی ہمارے پاس energy store ہوں گی ایک gravitational potential energy اور ایک ہمارے پاس کون سی energy ہوگی elastic potential energy تو اس point کو بھی لازمی آپ نے mention کرنا ہے کیوں کیونکہ ہم نے یہ چیز discuss کی ہے کہ pressure exert کریں گے وہ ہی work اس کا مطلب ہے against اور وہ جو work ہمیں جب بھی against کرنا پڑتا ہے تو وہ in the form of potential energy store ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو energy stored ہوگی وہ کون سی ہوگی اسی کے اندر بچے ایک اور short question assignment کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ دیکھیں جیسے پانی کے کونے ہوتے ہیں کوئی بھی well ہے اس کے اندر اگر آپ bucket لے کے جا رہے ہیں bucket جیسے ہی کوئے کی بلکل layer آخری پہ موجود ہے کیا اس وقت اس کے پاس کوئی potential energy store ہے یا نہیں ہے اس وقت اس کے پاس کتنی potential energy ہے یہ آپ کے وجہ assignment کے طور پہ question ہے جو آپ نے لکھ کے لانے ہیں ایک اور چیز کچھ assignment کے طور پہ وجہ میں آپ کو mcqs problems دے رہا ہوں mcqs کو solve کرنے کی ایک technique میں نے آپ کو سمجھائی تھی previous lectures کے اندر ایک پورا lecture اس کیو پر ہم نے کیا تھا یہاں پہ تین بچے میں آپ کو mcqs دے رہا ہوں جی mcqs آپ کی assignment ہے جو آپ نے کل تک لازمی کر کے لانی ہے تین کیو اجیب تین کیو اجیب